زیادہ تر وہی بولتا رہا اور تم سنتے رہے جاننے سے ہی کہا تھا اوبرائین ہمارے ملک میں بہت گھنونے آزائم کے ساتھ وارد ہوا ہے میں نے گہرا سانس لے کر کہا اس کی باتوں نے مجھے فکر مند کر دیا ہے وہ دونوں ہمتنگوش تھے میں نے ان کو اوبرائین ڈیسنٹ کی حرزہ سرائیوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا وہر سے مو پھاڑے وہ بھیانک منصوبہ سن رہے تھے جس میں نظریاتی بنیادوں کو منحدم کر کے جگرافیائی وحدتوں کی امارت تعمیر کرنے کے آزائم پوچھیتا تھے اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ پچھلے کافی عرصہ سے امریکی پاکستان پر بار بار اپنا پند کیوں مار رہے ہیں میرے زبان سے وہ رودات سن کر رول خان پرتشویش لہجہ میں بولا وہ تمہیں بھی ایس ٹی ایف کے زمرے میں شمار کرتے ہیں اور فورس کے ساتھ تم کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو پاکستان میں اپنی مرضی کی بساحت جمانے کے لیے کھلا میدان مل سکے ایسا مت سوچو اول خان میں نے سنجدگی سے اسے ٹوک دیا میرے اور تمہارے فورس کے علاوہ بھی اس ملک میں دشمن کی گردن توڑنے والے لوگ موجود ہیں جن لوگوں نے اسپیچل ٹاسک فورس کا تصور دیا اس کے منصوبہ بندی اور تشکیل کی تو میں نے کیوں بھول رہے ہو اول خان شرمندہ ہو کر بولا ہاں یہ میری فورس نہیں ہے اس کے داغ بیل ڈالنے والے آج بھی گمنام رہے کر اس کے کارناموں پر فخر کرتے ہوگی انہوں نے بھلے وقتوں میں اسپیچل ٹاسک فورس بنا دی ورنہ آج تو دور دور تک امید کی کرنے نظر نہیں آتی ہم تینوں ہی امید کی کرنے ہیں ویرا پاکستانی نہیں ہے لیکن تم اس کی کامیابیوں اور کارگزاریوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے میں نے اس سے غلط نہیں کہا تھا نامنہاد کنوتی دانشوروں کے برعک سے میں پاکستان اور پاکستانیوں کے بارے میں بہت زیادہ پر امید تھا اگر ہمیں تحفظات فرام کرنے اور ہمارا مان پورا کرنے والے نہ ہوتے تو ہم ایک دن بھی اپنے دشمنوں کے سامنے نہیں کھڑے رہ سکتے تھے دو دن پہلے کی بات تھی کہ فروضہ آباد پولیس اسٹیشن کے ایک انسپیکٹر نے اپنے ڈی آئی جی کا حکم پورا کرتے ہی اول خان کا مشورہ بے چوچ راہ مان لیا اور اپنے نفری لے کر واپس چلا گیا وہ تعاون نہ کرتا تو میری کہانی اسی روز ختم ہو گئی ہوتی اول خان اس سے بحث میں الجا رہتا اور میں خون زائع ہونے کی سبب نادرہ کے مکان کے اندھیرے تیہ خانے میں ایڈیاں رگڑ رگڑ کا دم تھوڑ دیتا یہ ضرور تھا کہ ہم حالات سے بخبر ہونے کے وجہ سے بہت زیادہ سرگرم اور فعال تھے لیکن ہم بہت سے بے ساکھیاں استعمال کر کے اپنے مقاصد حاصل کر رہے تھے سرکاری عودوں پر جہاں پرز ناشناس اور غدار افراد براجمان تھے وہاں ہمارے معاونین کی بھی کمی نہیں تھی تمہاری شکایت کے بارے میں اس نے کیا کہا اول خان نے پوچھا غلطی مان رہا تھا اور کوئی لمبی کہانی سنا رہا تھا یہ تیہ ہو گیا کہ آج ہی وہ شکایت واپس لے لے گا میں نے اسے بتایا یہ بہت بڑا کام ہوگا میرے مسائل حل ہو جائیں گے وہ خوش ہو کر بولا ایک مرتبہ شکایت واپس لے لی گئی تو تمہیں بھی کھل کر کھیلنے کی آزادی مل جائے گی ان لوگوں نے دوبارہ تمہاری شکایت کی تو اسے کوئی اہمیت دیے بغیر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا مجھے خوشی ہے کہ میں نے بستر پر پڑے پڑے بھی تمہاری ایک مشکل آسان کر دی تم نے یہ نہیں پوچھا کہ اس شکایت کی کیا ضرورت پیش آ گئی شاید تمہارا ذہن کہیں اور تھا میرے سوال کے جواب ہی میں اس نے جوش میں آ کر اپنے طویل مدت کے منصوبے پر روشنی ڈالنی شروع کی تھی اور وہ اس نئے ملک کا نام بھی تجویز کر چکا ہے اول خان کی آواز میں ملال اور صدمے کا انصر نمائی تھا نام سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے عملی طور پر وہ اس خطے میں ریاست حائے متحدہ ایشیا بنانا چاہتے ہیں اور اس پر کام شروع ہو چکا ہے نام سب سے زیادہ اہم ہے ویرہ بولی فرض کرو کہ نئے ملک کو پاکستان کہا جائے تو اس کا محفوم یہی ہوگا کہ دیگر ممالک اپنا علیدہ وجود ختم کر کے پاکستان میں زم ہو گئے ہیں یہ پوزیشن ہر پاکستانی خوشی سے قبول کر لے گا لیکن متعصب ہندو اس پر شراغ پا ہو جائے گے ہاں یہ نفسیاتی فرق تو پڑے گا اس بارے میں اس کی باتیں گول مولتی مجھ اس منصوبے پر ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہے ویرہ نے سگرر سلگا کر کہا امریکہ نے روس کو افغان جنگ میں الجھا کر تباہ و برباد کر دیا ہے جنگ میں خود شرکت کیے بغیر دل کھول کر لڑاکہ گروپوں کو مدد فرام کیے اسے یقین ہے کہ روس کی قوت تباہ ہو جائے گی اسے اصل خوف چین سے ہے جو حمالیہ کی اوٹ میں تیزی سے ایک فوجی اور سنعتی افریت کا روپ دھارتا چلا آ رہا ہے امریکی دانشور اب روس کی بجائے چین پر بات کرتے رہتے ہیں مجوزہ اتاہت بھی چین کے خلاف استعمال ہوگا اول خان نے کہا موجودہ حیثیت میں کوئی بھی ملک چین کے لیے چیلنج نہیں بن سکتا اور برائن ڈیسنٹ نے اپنی کھولی کھولی باتوں سے ہمارے سوچنے کے لیے بہت سب فکر انگیز مواد فرام کر دیا تھا ہم دیر تک پرحول امکانات اور اندیشوں پر اثر کھپاتے رہے پھر اول خان ایک پیغام ملنے پر وہاں سے اٹھ کر اپنے دفتر چل دیا اب بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے چند ثانیوں تک مسکراتی نظروں سے میرا جائزہ لینے کے بعد ویرہ نے شوخی سے پوچھا وہی جو بادشاہ دوسرے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں میں نے جواب دیا تم نے ہم سب کی جان نکال دی تھی تمہیں وہاں جانے کی اتنی اوجلت کیوں تھی یہ موضوع ختم ہو چکا ہے اب کوئی نئی بات کرو مقدر کا لکھا ایسی ہی لگزیشوں کے ذریعے پورا ہوتا ہے تقدیر کے نفاظ کے لیے آسمان سے فریشتے نازل نہیں ہوتے یہ اچھی بات ہے کہ اس تجربے سے گزرنے کے بعد تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو کے آئے اول خان میرے کمرے سے چلا گیا تھا غزالہ کو شاید اس بات کا علم ہو گیا تک وہ یہ برداشت نہیں کر سکے گی کہ ویرہ میرے ساتھ تخلیہ میں رہے چند منٹ میں وہ میرے پاس آگئی تم چاہو تو جا کر کچھ آرام کر لو میں ان کی دیکھ بھال کر لوں گی اس نے آتے ہی ویرہ کو پیش کش کی ویرہ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا لیکن اس کا موں بن گیا اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے سگرٹ ختم کی اور پھر اکتائیو انداز میں اٹھ کر چلی گی غزالہ نے بڑھ کر چند ثانیوں کے لیے اپنا چیرہ میرے سینے پر رکھتی اور میرے وجود میں لذت انگیز تھنڈک سے سرائیت کر گی ایسی والہانہ چاہت اور سپردگی کا اظہار غزالہ جیسی باوفا پیوی ہی کر سکتی تھی شام کو چار بجے اول خان دوبارہ آیا تو بہت خوش تھا تو ہم نے اوبرائن سے بات کر کے مجھے بہت بڑی مشکل سے نکال لیا اس نے آتے ہی کہا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے وعدے پر واقعی عمل کیا ہے شکایت معذرت کے ساتھ واپس لے لی گئی ہے مگر کرنل جمال دستی کے بارے میں اوپر والوں کی پوچھ کا چاری ہے ایس ٹی ایف کی سپوں میں بدنوانی یا ذاتی مفاد پرستی کو ناقابل معافی جرم سمجھا جاتا ہے اب وہ تم سے کیا جاننا چاہیں گے تم ایک روپوش آدمی کو کہاں سے پیدا کرو گے ڈسپلن کے معاملات بہت پیچیدہ ہوتے ہیں یہ سوال اس وقت بھی برقرار ہے کہ میں نے مشتبہ پسے منظر رکھنے والے کو اپنی فورس میں کیوں چکا تھی پھر تم کیوں خود چھو رہے ہو میں نے اولجان امیز لہجے میں سوال کیا اوپر والوں کا لب و لہجہ نرم پڑتے ہی میں نے اپنا مواقف تبدیل کر لیا ہے تمہیں ایڈہاک ملازم کی بجائے ایک بیلوس مخبر قرار دیا ہے اس کا سب سے بڑا سبو یہ ہے کہ ایس تی ایف کے فنڈ سے کرنل جمال دستی کے نام پر ایک پیسہ بیچاری نہیں کیا گیا تم صاف صاف کیوں نہیں بتا دیتے کہ تم نے ڈینی کو بچانے کی کوشش کی تھی یہ بات میں لکھ کر نہیں دے سکتا اسلام آباد جا کر ذاتی طور پر بتاؤں گا کہ مجبوری کے تحت ڈینی کو کرنل جمال دستی کا نام دینا پڑا اور یہ کسہ ختم ہو جائے گا اوبرائن نے اپنی شکایت واپس لے کر میری پوزیشن مضبوط کر دی ہے تمہیں اسلام آباد جا رہے ہو میں نے ہر سے سوال کیا صرف اتنی سی بات کے لیے یہ زمنی کام ہوگا اصل معاملہ اوبرائن سے ملنے والی معلومات کا ہے اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ بعض سیاسی حلقی امریکہ کے اشارے ہی پر پاکستان اور بھارت کی کنفیڈریشن کا مسئلہ اٹھاتے رہتے ہیں یہ باتیں فوری طور پر مقتدر حلقوں کے علم میں آنی چاہیے میں اس بارے میں سوچتا رہا ہوں میں نے پرخیال لہجمہ کہا میں نے اوبرائن کی باتوں سے اندازہ لگایا ہے کہ وہ لوگ ایک لمبی مدت میں مرحلہ وار اپنے مقاصد حاصل کریں گے تمہاری یہ وضاحتیں میرے کام آئیں گی تم جانتے ہو کہ اس قسم کے تجزیے میرے بس سے باہر ہیں تمہاری اس سے براہ راست بات ہوئی تھی تم ہی اس کی بہترین تشریح کر سکتے ہو میں لے ایک سگرٹ سلگا دو میں نے اس سے فرمائش کیا اول خان کی آنکھوں میں عزردگی سی تہر گئی اسے زبان سے کچھ کہے بغیر سگرٹ سلگا دی اسے یہ جان کر دک ہوا ہوگا کہ عرضی طور پر ہی سہی میں اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کرنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا میں نے سگرٹ کے دو گہرے گہرے کشت لے کر دھوہا فضاء میں خارج کیا پھر کہنا شروع کیا اس کی زیریلی باتوں سے مجھے جو اشارے ملے ہیں ان سے تین مرحلے سامنے آئے ہیں پہلا مرحلہ کشمیر میں مکمل ترین سیز فائر اور موجودہ کنٹرل لائن کی پینل قوامی زرحد میں تبدیلی کا ہوگا یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مہازرائی کا سب سے بڑا بلکہ بنیادی سبب ہے کیا تمہاری دانست میں یہ اس مسئلے کا کوئی مناسب حل ہے اس نے درمیان میں پوچھا اس وقت ہم ان کے منصوبے پر بات کر رہے ہیں میری ذاتی رائے مختلف ہے پوزیشن کو جوں کا تو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ماضی میں ہم جو کچھ کرتے رہے وہ غلط تھا میں بھی اس وقت بلکل یہی بات سوچ رہا تھا وہ بے ساکتہ بول اٹھا دوسرے مرحلے میں شاید وہ پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش کی کنفریٹریشن بنانے پر زور دیں گے یہ اس خطے میں بڑی آبادی والے تین ملک ہیں ان کا ادغم ایک نئی سوچ اور نفسیات کو جنم دیکھا اس کے بعد تیسرے مرحلے میں چھوٹے موٹے ملکوں کو ملا کر یہ اپنا خواب پورا کرنے کی کوشش کریں گے انہیں بھارت کی پوری حمایت حاصل ہوگی وہاں گھنڈ بھارت کے نعرے اب بھی سنائی دیتے ہیں سیاسی تیجیے ان لوگوں کے لیے چھوڑ دو جو اس فن کی روزی کھا رہے ہیں ہمارا کام محدود اور مختلف ہے ملک دشمنوں اور مجرموں کے خلاف جہاد میں پہلی مرتبہ عبرائن جیسے خطرناک اور ٹیڑا مگر صاف گوز ساسی سامنے آیا ہے اس کے جرائم کی فیرس میں پاکستان کی سالمیت کے خلاف سالشے کرنے کے جرم کا اضافہ ہو چکا ہے تم نے بتایا تھا کہ امریکی اس کو اپنے لئے بہت اہم تصور کرتے ہیں وہ اہم ہے میں نے زور دے کر کہا وہ موقع پرست اور زیرک ہے اس قدر جہارے مزاج کا مالک ہے کہ مخاطب پر فوراں حاوی ہونے کی کوشش شروع کر دیتا ہے اس کے چنگل میں پھنسنے والے کمزور آدمی مشکل ہی سے نکل پاتے ہوں کہ تم اپنے بارے میں کیا محسوس کر رہے ہو اس نے تمہیں بھی تو گھیرا ہوا ہے میں سگریٹ اپنے لبوں سے ہٹا کر بے ساکتہ ہنس پڑا وہ صبح کی پوزیشن تھی اپنی شکایت واپس لینے کے بعد اس نے مجھے بے مہار کر دیا ہے میں اسے تگنی کا ناشت نہ جا دوں گا اسے جلد از جلد جانا چاہیے پاکستان میں اس کا قیام طویر ہو گیا تو یہ اپنا نیٹ ورک نہ جانے کہاں کہاں پھیلا دیکھا اس کے عزائم سے واقف ہونے کے بعد اسے ڈھیل نہیں دی جا سکتی میں اسے پاکستان سے نہیں اس دنیا سے روانہ کر سکتا ہوں میں نے مانی خیز لاجمہ کہا بس تمہاری اجازت کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ بعد میں تم کسی آفت کا شکار ہو جاؤں میں اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتا وہ ایک اہم ملک کا سفارتکار ہے وہ کمزور سی آوازیں بولا اس کی موت پر خوفناک پیشیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں تم اسلام آباد جا رہے ہو میں نے زیرے سو سے شہدی اس بارے میں بھی بات کر لے نا گرین سگنل مل گیا تو اپنی سی کچھے کر گزریں گے پہلے اپنی خیر مناو اور بستر چھوڑو یہ بات کے باتیں ہیں عمر بھر چلتی رہے گی وہ جھر جھری لے کر رہ گیا تمہارا ڈاکٹر میرے زخم کے بارے میں کیا کہتا ہے مجھے وہ بھولا ہوا موضوع آتا کیا عمر ایسٹیشن پر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے یہاں صرف فسٹ ایڈ اور نرسنگ کی ساؤلتیں مجسر ہیں تم کو دیکھنے کے لیے کارمی سرجن آتا ہے وہ تمہاری قوت مضامت پر حیران تھا میں نے کوئی مضامت ہی نہیں کی بس بے خبری میں گولی کا نشانہ بن گیا میں دوسری مضامت کے بات کر رہا تھا تمہارا جسم میں خون کی مقدار اتنی کم رہ گئی تھی کہ تمہاری زندگی خطرے کے نشان سے بھی نیچے تھی مگر تم بچ گئے گولی نے تمہارے بازو کی جلد اور گوشت کو ادھے ڈالا تھا ہڈی پر صرف خراش آئیے ایک ہفتے بعد تم اس قابل ہو سکو گے کہ کھڑے ہو کر اپنے بازو کو لٹکا سکو آزادانہ نکلو حرکت بعد کے بعد ہے خطرہ تو ٹل چکا ہے اب یہ ڈریپ کا سلسلہ ختم کر دو میں غزالہ کی مدد سے اپنے سارے کام انجام دے لوں گا بستر پر ہفتے بھر پڑا رہا تو میرے پیٹ میں زخم پڑ جائیں گے سات بجے ڈکٹر آئے گا تو بات کر لیں گے اس نے مجھے دلاسہ دیا اول خان کے زمانی مجھے پتا چلا کہ بے ہوشی کی حالت میں میری جان کو لاحق خطرے کی پچھلی دو راتیں میرے اتعمار داروں نے بہت استراب کے عالم کوئی آنکھوں میں کاٹی تھی یہی وجہ تھی کہ میرے ہوش میں آنے کے بعد ویرہ اور سلطانشاہ غائب ہو گئے تھے بس غزالہ میری دیکھ بھال میں لگی ہوئی تھی اس سے معلوم ہوا کہ وہ دونوں اپنے کمروں میں پڑے سو رہے تھے شام کو کرنل کے عوضے کا آرمی سرجن مجھے دیکھنے آیا وہ جوان اور خوش اخلاق آدمی تھا اس نے خود ہی ڈریسنگ کھول کر زخم اور ٹانکوں کا جائزہ لیا مجھے جلد سے اتیابی کے نویت سنائی اور دوبارہ زخم کی ڈریسنگ کر کے چلا گیا ایک طرف تم کرنل جمال دستی کے وضاحتوں میں الجے ہوئے ہو دوسری طرح مجھے یہاں لا ڈالا ہے کیا یہ دونوں باتیں متضاد نہیں ہیں اس نے اپنے سر کو نفی میں جنبش دیتے ہو کہا میرا بیستر اسطاف جانتا ہے کہ تم ڈینی ہو یا تم ڈینی ہی ہو جمال دستی والی وضاحت میری اسلام آباد پہنچنے پر ہوگی میرے بارے میں جانگیر کو کیا بتایا گیا ہے وہ میاں بیوی کے سال میں ہیں انہیں آپ کے زخمی ہونے کی خبر نہیں دی گئی غزالہ نے بتایا اول خان نے اس بوری خبر کو بوری طرح خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا تھا وہ دونوں مزے میں ہیں انہیں بتایا گیا کہ آپ کسی اہم کام سے چند روز کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں چود اسلام کا کیا بنا میں نے اول خان سے پوچھا بولیئے باتیں مجھے ایک ایک کر کے یاد آتی جا رہی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سب بہت پورانے قصے ہوں ان سوالوں سے ظاہر ہو رہا کہ تم نارمل ہوتے جا رہے ہو اول خان مسکرا کر بولا اس کے خلاف ثبوت اس قدر واضح اور مکمل تھے کہ اس کے ہامیں ہچکچا کر پسپاہ ہوتے چلے گئے اور آخر کار انٹی نارکوٹیکس اور ڈرگ انفارسمنٹ ایجنسی والوں نے اس پر ہاتھ ٹال دیا قامری جدو جاد بار آور ہوئی میں نے خوشی سے کہا کھٹو مل مقافات عمل کا نشانہ بن گیا چود اسلام اب وقت کی چکے میں پستہ رہے گا تم دیکھ لو کہ یہ دونوں کتنے طاقتور اور بارسوک تھے مگر ظلم اور جرم ہمیشہ نہیں پھل پھول سکتا جب تک کہیں بھی کوئی ایک فرشناس اور ایماندار آدمی بیٹھا ہوا ہے جرم کی بے کنی ہوتی رہے گی چود اسلام اپنی گرفتاری پر اپنے دوستوں اور بہی خواہوں سے شاکی ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے برے وقت میں کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا اس سے منجدہار میں اکیلہ چھوڑ دیا مایوسی کے اس غلبے میں اس نے متعدد سرکردہ سیاسی اور سماجی چیرے بے نکاب کر دی ہے وہ سب اس کے ساتھ یا اپنے طور پر ہیرون کے ناجائز کاروبار میں ملوث ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس بار موت کا کھیل کھیلنے والوں کی ایک بڑی کھیپ پکڑی گئی ہے ابھی کوئی نہیں پکڑا گیا ولخان نے میری تسیح کی ایک ملزم کے انکشافات کو اتنی اہمیت نہیں دی جا سکتی کہ اس کے بنا پر نام نحاد محززین کی انداد ان کے رفتارنگیں شروع کر دی جائیں ان کے علم میں نہیں ہے کہ چودر اسلام نے کیا کام دکھا ہے ایسے افراد کے نگرانی شروع ہو گئی ہے مناسب وقت آنے پر وہ بارے بارے دھر لیے چاہیں گے کیسی صورت سے اور کتنا نیک کام ہو رہا ہے پھر بھی ہم اپنے سسٹم سے نالا رہتے ہیں تم یہ بات بھول رہے ہو کہ کھٹو مل اور چودر اسلام اسی سسٹم کے کلیدی پرزے تھے اور ایک مدد سے پروان چڑھ رہے تھے تھوڑے دیر بعد ویرہ اپنے نین پوری کر کے وہاں پہنچی اس کے بعد سلطان شاہ بھی آ گیا اور ہماری باتیں سنجیدہ موضوعات سے ہٹ کر خوش کپیوں میں تبدیل ہو گئی ہر شخص دوسرے کی ٹانگ کھیچنے کے لیے تازہ دم اور صدہ بہار نظر آ رہا تھا اگلے دن میں نے بستر چھوڑ دیا گلے میں سلنگ ڈال کر میں نے یہ احتمام کر لیا تھا کہ باہن بازو کا سارا زور کوہنی کے ذریعے میری گردن سے چھولنے والے نرم پٹھی پر رہے میں نے دن کا بیستر حصہ اسٹیشن فور میں گھومتے پھرتے یا اول خان کے دفتر میں بیٹھ کر گزارا کھٹو مل کو قتل کرنے والے چاروں امریکیوں کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کو کئی روز گزر چکے تھے لیکن اخبارات میں اس خونی واقعے کی بازگشت موجود تھی لاشوں کی پوسٹ مارٹم اور اسلحے کے ماہرین کی جامعے ریپورٹیں آ جانے سے کئی باتیں ثابت ہو چکی تھی اولین اور اہم ترین نکتہ یہ تھا کہ کھٹو مل کی موت کا سبب بننے والی گولی لینڈ روور میں موجود ایک سب مشین گن سے چلائے گئی تھی لینڈ روور میں موجود دوسرے ہتھیاروں سے چلائی ہوئی گولیاں پولیس کی کارڈیوں وغیرہ سے برامت ہوئی تھی ان کے سارے ہتھیار امریکی ساخت کے تھے بکیہ چار مقتلین کے بارے میں خود پولیس نے اقرار کر لیا تھا کہ انہیں کھٹو مل کے قتل کے بعد فرار ہوتے ہوئے پولیس مقابلے میں ہلاک کیا گیا تھا ان حقائق کے باوجود امریکی حکام ایک راگ علاق رہے تھے کہ وہ پورا واقعہ کسی بھیانک سازش کا نتیجہ تھا جس میں اصل حدف کھٹو مل تھا امریکی شہری شاہد واردات کی اینی شاہد ہونی کی بنا پر ہلاک کر دیے گئے تھے ان کی نرالی منطق یہ تھی کہ کھٹو مل کو ڈینی کے خلاف ایف آئی آر دچ کرانے پر انتقام کا نشانہ بنایا گیا تھا وہ لوگ اس بات کا کوئی جواب دینے سے کاثر رہے تھے کہ غیر سفارتی نمبر پلیٹ والی لینڈ روور میں ان کے چار آدمی کھٹو مل کے آس پاس کیوں موجود تھے ایک اخبار کے نامہ نگار نے کمال ہی کر دکھایا تھا اس لینڈ روور کی پرائیویٹ نمبر پلیٹ سے اس کے مالک کا سراغ لگا کر انکشاف کیا تھا کہ وہ کھٹو مل کا ایک قریبی ہندو دوست تھا جو ان دنوں کی سکاروباری دورے پر کینیا گیا ہوا تھا امریکیوں کے دانت کھٹے کرنے کے لیے وہ انکشاف بہت اہم تھا اگر وہ چاروں امریکی کسی مجبوری کے تحت اپنی سفارتی گاڑی میں سفر نہیں کر رہے تھے تو کس اتفاق کے تحت کھٹو مل کے دوست کے لینڈ روور استعمال کر رہے تھے کھٹو مل کا وہ دوست بیر انہیں ملک تھا انہوں نے وہ گاڑی کس طرح اور کس اختیار کے تحت حاصل کی تھی نامہ نگار نے اپنی اس دریافت کے ساتھ ان کا کچھا چٹھا کھول کر رکھتیا تھا اس کا موقف تھا کہ امریکیوں نے کھٹو مل کو مارنے کے لیے اس کے دوست کی گاڑی استعمال کر کے ایک تیر سے دوست شکار کیے تھے پرائیویٹ گاڑی ہونے کی وجہ سے وہ ہر شک کو شبے سے بالا تر رہتے اور اگر کوئی اس گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیتا تو کھٹو مل کے غیر حاضر دوست کا نام سامنے آنے پر بات علچ جاتی زیادہ زیادہ یہی سوچا جا سکتا تھا کہ ہندو برادری کے کسی اوبرتے ہوئے سیاسی رہنمائے نے کھٹو مل جیسی طاقتور شخصیت کو قتل کر کے اپنا راستہ صاف کرنے کی کوشش کی اخبار اول خان نے بھی پڑھا تھا لیکن وہ تفصیل میں نہیں گیا تھا اسے حقائق علم تھا اور اپر یقین تھا کہ امریکی سر کے بل کھڑے ہو جائیں تب بھی اپنے آلودہ دامن کے داغ نہیں مٹا سکیں گے میں مزید دو دن تک مجبوری اور جزوی معذوری کے ساتھ آپ سے گزرتا رہا اور صرف اسٹیشن فور تک میت اوت رہا اس طوران میں میں نے ایک بار پھر اوبرائن کو فون کیا تاکہ اس کے سبر کا پیمانہ چلکنے سے پہلے آواز پہچانتے ہی وہ پھٹ پڑا مجھے اپنا فون نمبر دو تا کہ میں ضرورت کے وقت تم سے رابطہ کر سکوں نہیں ہو بھی تم مجھے مرواد ہوگے میں نے سختی سے انکار کر دیا تم نے شکایت واپس لے کر اپنی غلطی کا آزالہ کرنے کی کوشش ضرور کی ہے مگر میری دم میں بدستور نمدہ قصہ ہوا ہے کیوں اب تم پر کیا مصیبت آئی ہوئی ہے اس نے بنا کر پوچھا باہر میری نگرانی ہوتی ہے دفتر میں لوگ معتات رہ کر بات کرتے ہیں یہ سوال ہر ایک کے لیے پریشان کن ہے کہ فورس کے سینکڑوں اہلیکاروں میں سے صرف میرا نام کیوں لیا گیا میں اپنا کام کر چکا ہوں یہ تمہارے ذاتی معاملات ہیں انہیں تم ہی سنبھالو کہ مجھے جلد از جلد نتیجہ چاہیے دوسری طرف سے بے اتنائی سے جواب دیا گیا ہر کام کو بگاڑنا بہت آسان ہوتا ہے اسے سنبھالنا دشوار ہو جاتا ہے میں نے اسے یاد دلایا نتیجہ کیلئے تم کو کچھ انتظار کرنا ہوگا پہلے تم نے بتایا تھا کہ تم فہرستوں تک رسائی حاصل کرنے والے تھے وہ اس وقت کی بات ہے جب تم نے مجھ پر الزام تراشی نہیں کی اس کے بعد میں اشتباع امیز نگاہوں کا مرکز بن گیا ہوں کان کھول کر سن لو اس کی تعدیبی آواز ابری میں تمہیں زیادہ وقت نہیں دے سکتا نہ دو میں نے بے پروائی سے کہا میرا کچھ بھی نہیں بکڑے گا میں تمہارے بارے میں پریس ریلیز کروا دوں گا تم تباہ ہو جاؤ گے میں پہلے ہی تباہ ہو چکا ہوں مزید کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم لوگ پریس کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے ہم کو اپنے ہو پر نیچے والوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے ان میں تم میری ساکھ خراب کر چکے ہو کیا میں یہ سمجھنوں کہ اب تم مجھے آنکھیں دکھانے پر تھل گئے ہو میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھ پر ناجائز دباؤ مٹا دو میں خود بھی وقت برباد کرنے کا عادی نہیں ہوں کام ہو جائے تو مجھے فون کرنا دینی کے بارے میں کیا ہو رہا ہے وہ کراچی ہی میں ہے میں ایک آدھ بار دور سے اسے دیکھ بھی چکا ہوں بات وہی ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے اعتماد سے محروم ہو چکا ہوں ان سے کچھ اگلوانا مشکل ہو کیا ہے تم نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میرے اپنے بھی کچھ ذرائع ہیں میں دیکھوں گا کہ میں نے تمہارے لئے کتنی مشکلات پیتا کی ہیں تمہاری غلط بیانی سامنے آئی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا ہاتھ کنگن کو آر سی کیا ہے تم اپنا اتمنان کر دو میرے یہ کہتے ہی فون بند ہو کیا اس گفتکو کے دوران میں ویرہ اور غزالہ کمرے ہی میں موجود تھیں سلطان شاہ اسٹی ایف کے جوانوں کے ساتھ والی بال کوٹ میں گیا ہوا تھا تم چھیل چھڑ کر کے اسے بلا وجہ استحال دلا رہے ہو فون بند ہونے پر ویرہ نے کہا تمہارا کیا خیال ہے وہ جو کچھ اچھا رہا ہے اسے فرام کر دو اس کے اشاروں پر ناچنا نہیں چاہتے تو خاموش بیٹھے رو وہ بولی خاموش رہ کر اسے رابطہ توڑنا مناسب نہیں ہے وہ اس وقت ہمارا اکل ہوتا بترین دشمن ہے جو نگاہوں میں آیا ہوا ہے جلد یا بعدیر اس کے خلاف کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا ہی پڑے گا اس رابطہ قائم رکھ کر تم کیا فائدہ حاصل کرنے کی آس لگائے بیٹھے ہو وہ میری طرف سے تھوڑا سا پھر امید رہے گا شاید میں اسی طرح اس پر رڈورے ڈال سکوں یہ رابطہ تمہارے لئے نقصان دے ہے اس کے ساتھ یوں کوئی رابطوں کا علم رہے گا کبھی بھی اس کے ساتھ کوئی گڑھ بڑھ ہوئی تو الزام تمہارے اوپر آ جائے گا پتہ نہیں اول خان اسلام آباد کب چاہے گا میں تم سے اس حد تک متفق ہوں کہ چوہے اور بلی کا یہ کھیل زیادہ طویل نہیں ہونا چاہیے اول خان کا آج رات اسلام آباد جانے کا پروگرام ہے غزالہ نے مجھے بتایا پھر اول خان بھی آگیا اس نے غزالہ کی دی ہوئی اطلاع کی تاہیر کیا رہا ہے مزید بتایا کہ اس کے بعض کی مصروفیات کے وجہ سے اس کے روانگی میں تاخیر ہوئی تھی اسلام آباد میں اس سے ملاقات کے بعد اگلی شام تک اسے واپس آ جانا تھا میں نے اسپتال کا بستر چھوڑنے کے ساتھ سلطان شاہ کے حوالے تھا کسی کسی وقت وہ خود بھی سلطان شاہ کے کمرے میں سستہ لیتا تھا وہ سچویشن نازک تھی میرے اور غزالہ کی یکچا ہونے کی صورت میں ویرہ کو سلطان شاہ کے ساتھ وقت گزارنا پڑتا تقنیقی اعتبار سے وہ کوئی موضوع بندوبست نہ ہوتا مکمل تخلیے میں ویرہ اس کی جو درگت مناتی اس کا صرف تصور ہی کیا جا سکتا تھا معاملات ان دونوں کے درمیان رہتے تو کوئی موضائقہ نہیں تھا لیکن مجھے ایسی کوئی خوش فہمی نہیں تھی غالب امکان یہی تھا کہ اس بندوبست سے کچھ ایسی ترخییاں چنم لے گی کہ ہمارے لئے حالات کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا اس غور و خوض کے بعد میں نے اعلان کر دیا کہ میں کوئی متبادل بندوبست ہونے تک سلطان شاہ کے کمرے میں رہوں گا